خبر ہے سوات سے جہاں پولیس موبائل میں دھماکہ ہوا ایک اہلکار شہید تین زخمی ہو گئے سوات پولیس کے مطابق مالم جباروٹ پر غیر ملکی سفیروں کے قافلے کی سیکیورٹی پر معمور ایک پولیس موبائل کے قریب ریموٹ کنٹرول بم دھماکے میں پولیس اہلکار برہان شہید دھماکہ اس وقت کیا گیا جب بوسنیا روس ویتنام ایتھوپیا روانڈا زمباؤگے انڈونیشیا ترکوانستان قذاقستان اور پرتکال کے سفارتکار مینگورا سے مالم جبار جا رہے تھے مگر افسوس صد افسوس کہ ایک بار پھر ہم دہائیوں پہلے دھکیلے جا چکے ہیں کچھ نئی امیدیں ہوں گی یا وہی پرانا طریقہ کار ہوگا ہلو دوستو سوگت حب سبی کا ای پی ہندوستان چینل پہ تو دوستو پاکستانی میڈیا کے اندر ایک نیچ بڑی تیزی سے چل رہی ہے اور وہ ہے کہ پاکستان کے اندر بیدیسی دودھوں کا ایک کانوائی یعنی فورن ایمیشڈرز کا ایک کانوائی جو کہ پاکستان کے اندر ایک جگہ سے دوسرے جگہ جا رہی تھی جس میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ لگ بھگ دس اگارہ دیسوں کے دوتھ موجود تھے اور وہ کانوائی جب پاکستان کے اندر سوات علاقی سے گجرنے لگا تو وہاں پہ اس کے اوپر ایک بڑا حملہ ہوا جو کہ ریمورٹ کنٹرولڈ ایک دھماکہ گیا گیا جس میں ساتھ میں جا رہے ایک پولیس والا مارا گیا حالانکہ پاکستانی میڈیا کے لیے یا پاکستانیوں کے لیے ایسے دھماکی ہونا کوئی بڑی خبر یا بڑی بات نہیں ہے لیکن کیونکہ اس کانوائی کے اندر جس پہ اٹیک کیا گیا اس کے اندر دس اگارہ دیسوں کے راجدوتھ موجود تھے اور پاکستانی میڈیا ای سوچ کی ڈر رہی ہے اگر کہیں ان دیسوں کے راجدوتھ کہیں مر جاتے تو دنیا کے اندر پاکستان کے کتنی بدنامی ہونی تھی اور جو پاکی اپی ایم دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ لائیں پاکستان کے اندر وہ کس موسیقہ تھے تو آئیے دیکھیں اس ویڈیو کو اب ہوا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر جو گیارہ ملکوں کے امباسیڈرز گیارہ ملکوں کے امباسیڈرز کا ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ سواد جا رہا تھا راستے میں حملہ ہو گئے اور اس حملے کے اندر ایک پولیس والا شہید ہوا ہے اور شکر ہے یہ تمام کی تمام جو ڈیپلومیٹس ہیں یہ بچ گئے ہیں کچھ وہاں جو کوئی ایسی حرکت نہیں ہو گئی کچھ ایسا ہو نہیں گیا ان کی جان نہیں چلی گئی ورنہ آج پاکستان بڑی مشکل میں ہونا تھا اب پورتگال انڈونیشیا کزاکستان بوسٹیا زمباوے روانڈا ترکمانستان ویتنام ایران رشا تاجکستان کے جو امباسیڈرز تھے ڈیلی گیٹس ہو اس کا حصہ تھے دیکھنا یہ ہے کہ نریندرہ موڈھی یون میں جو ہے وہ خطاب کر رہا ہے قوارڈ سمٹ کر رہا ہے اور ہم پاکستان میں آج بھی ایک چیز سے لڑ رہے ہیں اور وہ کیا لڑ رہے ہیں کہ یا ریب ساڑے بندے ماری جا رہے ہیں لوگ باتیں تو کریں گے لوگ معاف تو نہیں کریں گے کہ ایک طرف سیچویشن کیا ہے اور دوسری طرف سیچویشن کیا ہے آج ہم بڑے خوش ہیں امباسیڈرز سیف ہیں خوش ہیں اور ان کو سیف جگہ پہ لے دیا گیا ہے اب ہیلیکپٹر روڑیں گے پہلا ہیلیکپٹر روڑ دالو نہ لے کے جاؤ ان لوگوں کو گھاڑیوں پہ یار کیا بات کرتے ہیں دو تین ہیلیکپٹر ہائر کولو جان چڑھاؤ آپ کو جو پتا آپ کے ملک کے علاقے کیا ہیں جس بندے نے یہ سارے کا سیکیورٹی پلان ترتیب دیا تھا اور یہ صوبہ جو ہے یہ عمران خان صاحب کی جوریزڈکشن ہے آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی گلتی کیا اگلے دس سال بھی علاقوں میں کوئی سوپی نہیں جائے گا پھر ہم کہتے ہیں ہم سیکیورٹی سٹیٹ ہیں پھر ہم کہتے ہیں ہم دیفینس پر بڑا خرچہ ہمارا پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب ہم اور یہ عمران خان صاحب کا صوبہ ہے اور یہ کہتا ہے میں ٹی ٹی پی نہ گلنا کرنی ہے اس سے پہلے وہ شباد شریف صاحب جو مجودہ وزیرا عظم ہے جب یہ پنجاب میں وزیرا عظ filtھ ہیں یہ کہتے ہیں ہم طالبان کو کہتے ہیں ہمیں کیوں مارتے ہیں ہم تو آپ کو کچھ کہتے ہی نہیں ہیں فوج کہہ رہی ہے ہم لڑ رہے ہیں فوج کہہ رہی ہے ہم جانے دے رہے ہیں پولیس کہہ رہی ہے ہم جانے دے رہے ہیں معاشرہ جانے دے رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں سیاستدان لٹے رہے ہیں ادا ملک دھرے ہے ادھا ملک لڑنا چاندہ ہے ادھا ملک جڑا ستا ہے ادھا ملکوں نے ملکوں نس گئے ٹھیک ہے اور اس کے آپ امیجن کر لیں یار اس کے جو کونسیکوینسز ہیں آپ یہ ریپورٹیں جانی ہیں پوری دنیا میں آپ تو آپ وزیراعظم صاحب کدھر ہیں یو این وہ آپ بات کرنے ہیں کہ آئیں پاکستان میں انویسمنٹ کریں آئیں پاکستان سیف ہے نالی ہو نا کہنے نا یور ایکسیلینسی وہ بندے ہوتے جڑے نا بچ گئے وزیراعظم کا کیا confidence رہ گیا کہ جب وزیراعظم کو یہ پتا چلا کہ سر جی تُسی ہی تھے پاکستانوں پر موٹ کرنا ہے اور پاکستانوں تھے لڑانا رولا پہ آ گیا جائے بندے بچ گئے نا تھے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری کیا سیچویشن ڈیویلپ ہوگی یا ہم کدھر جائیں گے